مصنوی شریف حضرت جی کمال کر دیا مولان عربوں نے اب فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا حضرت شرار رسول جی کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں کوئی نہیں بولا گوہ حضرت آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت وہ پیچھے کھڑے سپائی کو کہا جاؤ ہے بابا بولا کہلا بابا آگیا حضرت وہ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیف سے سرخ رنگ کا رومال نکالا نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھتے وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ اہمی وال سفید کر لیے نہیں وہ بابا بقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا تھا اس نے سب کو دیکھا رومال اپنی جیف میں ڈالا واپس تھا لگایا بادشاہ حق کا بھکا رہا گیا اس نے کہا لیا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا بابا میرا ہی لگا گیا اب تو بات آگے بڑھی نہیں سکتی تھی اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا بات اتھ ہی ختم نظر مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے بڑا حضر جی علاج ہو جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا حکیم طبیب تکے لگاتے رہے نہیں تکہ لگا کسی کا بادشاہ دن بہ دن موت کے قریب دن بہ دن موت کے قریب بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ طبیبوں نے بھی دمائیں بند کر دی اور انہوں نے کہا جی جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تین دن دن دہ رہے گا چوتھا نہیں دیکھے گا اب فیصلہ یہ ہو اب دن دو تین رہے گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن رہا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ ٹھیک ہے جی اعلان کروا دیا گیا فلان دن بادشاہ کی آخری ملاقات بادشاہ کو ایک پلنگ پر لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا اب لکھا جی انہی ملنے والوں میں سرخ رمال والا بابا بھی آگیا اب ایک ملاقات ایک تھی دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا اس کو نہیں یاد کوئی بابے نے آکے السلام علیکم کہا بادشاہ نے والیکم بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر کی تیاری ہے جب بابے نے تیاری کا نام لیا نا تو بادشاہ روح پڑا کیونکہ ہم تو تیاری کو بھول چکے ہیں ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے اس طرح کے پروگرام سنو ہمارے حضرت حالب بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہیں وہ ذات کی کیا مرضی ہے نہ تو جانے نہ میں جانوں یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے فتح ہے نہ مجھے فتح رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتح نہ مجھے فتح عید کے پروگرام تو اور میں اب بھی بیٹھے بنا رہے ہیں کہ عید پہ یہ یہ پہننا لیکن پتہ نہیں عزرت اُتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے سمان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے یہ ہم تیاری بھول چکی ہیں ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے ہم اس طرح اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے ہیں مسافر کی طرح لیکن ہم نے کون سی ماننی ہے جس جس چیز سے منع کیانا ہم نہیں بازائے کہ رہنا ضرور دل نہ لگانا چھوڑنا ہے تنگ ہوگا نہیں ماننی ہے جس جس چیز سے منع کیا فرمایا مسافر ہے مسافروں کی طرح رہے دل نہ لگانا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے رکھنا اس زمین کو اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے تیرا دل بڑی خاص چیز ہے اللہ رہے گا اللہ کا رسول رہے گا یہ زمین نہیں تنے جوگی اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے پیروں کے نیچے رکھنا اس کو دل میں نہ لانا اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی رہنے دیا اس نے یہ میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے ہوں جب تک حضرت جی زمین دل میں نہیں آتی یہ تب کی سن لو جب آ جاتی ہے پھر تو آپ بھی دیکھتے ہیں جب تک زمین دل میں ابھی نہیں سمجھ ہوتی زمین زمون کی کوئی بھی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دکھا ہوا ہے حضرت چار پرہ پانچ پرہ حضرت کامتے نکلنے لگے سیرے کٹھے ہی تو ماں سارے ہمیں کی کہنے دیئے اے پترا موسم بھی یہ تو میں آج نہ مولی کنڈا کر لانگی آج راتی مولیاں لے پر انٹھے تو ذرا ٹیمنال آجی ہوں سارے ٹھیک ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر بتا رہا ہوں آپ کو پہلے وڈا ہو گیا ماں کی کہن دیئے پترا تھکے آئے ہیں سوڑتے ہم پر انٹھے تو وڈا کی کہن دیئے امی کی گل نہ کریں گے اوہی رہاں بغیر کی مزہ پر انٹھے کھان دا تھوڑا جا ڈی کھان دا نہیں ہے ڈی کے ڈی کھان لے آندھے نے سارے پراتے کٹھے کھان مانگے اسی طرح ہے نا جی یہ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جو ابھی زمین دل میں نہیں آئی ابھی سمجھ نہیں زمین جائداد کی اتنی کوئی بھی چھوٹا پہلے آ گیا ماں کی کہن دیئے اوہ پترا تھکے آئے آئے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین دل میں ابھی دل میں بھائی رہ رہے ابھی دل میں بھائی کی محبت ہے ابھی زمین نہیں آئی دل میں لیکن حضرت جی جس دن یہ زمین ہم اٹھا کے اپنے دل میں لے آتے ہیں پھر وہی بھائی جس کے بغیار پراتھا نہیں کھایا جاتا تھا پھر گاؤں میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے پہلے زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے بیٹے اس کو دل میں نہ لانا کبھی بھی پیران دے تھلے بھی پیران دے تھلے ہی رہنے دے دل میں اللہ کو رکھنا اللہ کے رسول کو رکھنا اس کی یہ جگہ نہیں ہے مکان میں رہنا مکان کو دل میں نہ رکھ لینا مکان میں رہنا مکان کو دل میں چھوڑنا ہے اس کو لیکن ہم نہیں نہیں ہوا نہیں اسے جنو جنو رکھ سکنے ہیں نہیں سارے ہی رکھے اندر لیکن بس نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہیں نہیں مسافروں کی طرح رہو سونا رہو گے جو سارے جھگڑے اسی لئے ہیں کہ ہم دل میں لے آئے ہیں ان چیزوں کو ان کی جگہ دل نہیں ہے دل اس سات کی جگہ ہے حضرت جی وہ جب تیاری کی بات آئی نا تو بابا بادشاہ رو پڑا اور کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے بابا بول کے کہتا ہے بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامانے سفر کدھر ہے آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے تیرا پروٹوکول ہوتا ہے آج کون سا سفر ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی آج سفر بھی ہو رہا ہے اور سفر کا سامان بھی ہو رہا ہے بابا پھر بولا اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہے اور اس کا سامان بھی ہے تو پھر وہ کدھر ہے بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو مر سے اکٹھا ہی نہیں ہوا گئے بابا نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہتا ہے بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تُو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا لیکن لے بادشاہ اور یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تُو ہی ہے اس کو اللہ نے ٹائم بھی دیا اس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر بھی دی صحت بھی دی تندرستی بھی دی لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہوئے بندیا کہ تُو بھی بادشاہ کی طرح بے وقوف ہی نہ کر جانا یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے سپیشلی فیمیل بڑی دیکھی میں نے دیت کے بعد جسم پول گیا انگلیاں سوچ گئنیاں انگوٹھییاں پانیاں سا نا ذرت اچانک موت ہوئی کوئی انگلانتے انگوٹھی کٹ کٹ لائنیاں اگر تم کوئے بھی نہ تو اگر بل فرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو میں گھڑی لے جاؤں انگوٹھی لے جاؤں تو کس کام کی ہے یہ تھے والا کام میں پگ چھڑ کے جانے ہیں توپی چھڑ کے جانے ہیں ویس کوٹ چھڑ کے جانے ہیں کپڑے چھڑ کے جانے ہیں جیویچ موبائلے چھڑ کے جانے ہیں بلکہ پتر صاحب اسے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں اے بھی نہیں جانی ہیں ساتھ پھر کیا جانا ہے ساتھ جائے گی فجر ساتھ جائے گی تحجد ساتھ جائے گا سبحان اللہ ساتھ جائے گا الحمدللہ ساتھ جائے گا اللہ اکبر ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت ساتھ جائے گا ست کا ساتھ جائے گی خیرات ساتھ جائے گا کردار ساتھ جائے گی سلہ رحمی ساتھ جائے گی والدین کی خدمت ہے اور میں یہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں میرے مرشد فرمائے بابا روز راتی بہہ کہ تُو اپنا صاحب کر اتھے تو انہیں انہیں نا صاحب تُو روز اپنا صاحب کریا کر اور چیک کریا کر اوہ کنہیں جڑا چھڑ کے جانے اور اوہ کنہیں جڑا اور میں آپ کی بات تو نہیں کرتا اپنی کرتا ہوں پتہ ڈنڈی نہ ماریے سہی سہی صاحب کریے نا سارا کو جی ہو میں جڑا چھڑ کے جانے اچھڑ کے جانے جڑا چھڑے شوات glut